موبائل شاپ میں لگی بھیشن آگ آگ بجھانے کیلئے کیے گئے کئی پریاس لاکھ کوشش کے باوجود آگ پر کابو نہیں پائے جا سکا لاکھوں کا سامان چل کر ہوا خاک امریا جیلے کے نوروزاباد سے اس وقت کی بڑی خبر بازار پورا نوروزاباد کے سامنے زیارہی ہے جہاں موبائل دکان میں بھیشن آگ لگی ہے اچانک فیلی آگ نے دو ہال میں رکھے موبائل اور ایسیسری سامان کو اپنی چپیٹ ملے لیا آگ اتنی بھائیوہ تھی کہ منٹوں میں چھوٹی چینگاری سے بھیشن لپٹوں میں بدل گئی اور ہال میں رکھے لاکھوں کا سامان جل کر کھاک ہو گیا حالانکہ ویپاریوں کے مدد سے آگ پر کابو پانی کے لیے بہت مشکت کی گئی لوگوں نے بالٹی بالٹی پانی سے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی پر آگ اور بڑھتی گئی پھر موٹر پمپ لگا کر پانی سے چائد کر آگ بجھانے کا پریاس کیا گیا جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ موبائل دکان کے پیچھے گھر ہے اور سامان سامنے دو کمرے دکان کے لیے بنا کر ایک کمرے میں موبائل کی جانی مانے دکان کھولی گئی ہے گھر میں سوٹ شرکٹ یا انہی کسی وجہ سے آگ پھیلی اور یہی آگ دکان کو بھی اپنی چپیٹ ملے کر گھر دکان دونوں جگہ سامانوں کو کھاک کرتی بھائیوہ ہو گئی جس سے کتنا نقصان ہوا یا صاف نہیں کہا جا سکتا ہے پر نقصان کا اکڑا لاکھوں کے پار ہونے کی سمبھاؤنا ہے کانگرس پارٹی کے ورشتے نیتا شباس نرائن سنگھ وارڈ پارشت ایفم وہاں کے گرامینوں دوارہ کابو پائے گیا تب تک بھاری سامان جل چکا تھا دمکل وہاں نے آگ پر کابو پایا حالانکہ جیسے ہی دمکل ویبھاگ کے ادیکاری تک جانکاری پہنچی وہاں سے تتکال فائر برگیڈ وہاں پھیج دیا گیا جس کے بعد کافی مشکتوں کے بعد آگ پر کابو پائے جا سکا حالانکہ تب تک سامنے موبائل دکان اور پیچھے گھر کا سامان کھاک ہو چکا تھا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی تحصیل دار نوروز آباد نے موقع پر پہنچ ستھیدی کا جائجہ لیا پڑک پریوار کے ساتھ سہانو بھوتی ویٹ کی مریہ سحکم شنگ راجپور سی آئی ٹی نیوز مدھے پردیش